بھارت کا یومِ آزادی آج یومِ زیادہ کے طور پر منایا جا رہا ہے پاکستان اور آزاد کشمیر میں پرچم سر نگو جگہ جگہ تقریبات اور ریلیوں کے احتمام مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر بھر میں بھی ریلیاں نکالی جائیں گی لاہور میں شہرہ قائد آزم پر ریلی ہوگی وزیر اعلیٰ کی شہریوں سے بھرپور شرکت کی اپیل مظفر آباد میں مسلم ریگ نون بھی احتجاجی ریلی نکالے گی پاکستان کی سفارتی محاصف پر بڑی کامیابی مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا وزیر خارج آشاہ محمود قریشی نے خط لکھ کر اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا ادھر روس کا بھی کشمیر سے متعلق سلامتی کاؤنسل کا اجلاس بلانے کی مخالفت نہ کرنے کا اعلان موڈی ایکشن کر کے تو دیکھے ایند کا جواب پتھر سے دیں گے وزیراعظم عمران خان کا آزاد کشمیر اسیمبلی سے خطاب کہا پاکستان کشمیر کے لیے آخری حد تک جائے گا پاک فوج تیار ہے ہم بھارت کو سبق سکھا دیں پاک فوج کشمیر کے معاملے پر قومی فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں کشمیر پر کبھی مسالحت نہیں کریں گے انیس سو سنتالیس کا کاغذ کا ٹکڑا کشمیر کی حیثیت بدل سکتا ہے نہ ہی موجودہ غیر قانونی اقدام پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہا اور کھڑا رہے گا پاکستان میں بھی آج برطانیہ میں بھی آج کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی بھارتی یومِ آزادی کو یومِ سیاح کے طور پر منا رہی ہے لنڈن میں ہزاروں افراد ریلی نکالیں گے مظاہرہ خالص تن کشمیر کا اس کے لیے ہوگا سکھ برادری کا بھی بھرپور شرکت کا اعلان مقبوضہ کشمیر میں کرفی اور قیدو بند کا گیاروہ روز جگہ جگہ خاردار تار اور اہمی رکاوٹیں اشیاء خورنوش اور دوائیں ناپیت ہو گئی مواصلاتی نظام بھی بدستور مؤقتل ادربادی کا دورہ کرنے والے بھارتی صحافیوں کو وظلوم کشمیریوں کی ویڈیوز اور تصاویر منظر عام پر لانے سے روک دیا گیا اور دادو میں شدید بارشوں کے کئی روز گزرنے کے باوجود بھی راستے بحال نہ ہو سکے علاقے میں سلابی صورتحال اور پل ٹوپنے سے کئی دیہات کا رابطہ منکتھا شہریوں کو اپنے عزیز کا ایک اور جنازہ گہرے پانی سے گزار کر قبرستان جانا پڑا